اسلام علیکم حضرت میں نمان بات کر رہا ہوں کیاں کے بیچے ماشاءاللہ آپ لوگ کا برگرام بہت سے بردست ہے میں سوچھا تھا اس برگرام کے بارے میں بہت یونیک برگرام ہے کیونکہ اس میں آپ دونوں ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ وہ دونوں دونوں دل کے امراض کے ڈاکٹر ہیں لیکن یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے حضرت آپ سے میرا کوئی سوال یہ تھا حضرت کہ کبھی کبھی جیسے میں ایک ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب میں اس میں دکھایا تھا کہ صحابہ گرام چھتے وہ ایک جگہ تھا انہوں نے کہا کہ یہاں ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے تو ہمیں یہاں سے نکالو تو انہوں نے حکمران جو تھے وہاں کے انہوں نے ان کو نکالا ان کو غسل دیا اور ان کو ایک نئی جگہ دفنایا تو اس کی خواہر ہے بہت لمبی ویڈیو ہے حضرت میں ہی کہا رہا تھا جو لوگ وہاں موجود تھے بہت بڑا مجمعہ جمعہ ہو گیا تھا اور میرے خواہر سے دوسرے ملک کے حکمران بھی آئے تھے ان کی تفنانے کی پرانسس میں تو حضرت جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا کیا ان کا دکھ بہت وہی تابین والا ہو گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا صحابہ گرام کو ایمان کی حالت میں تو حضرت بھی یہ سوالتا ہے میرا اور باقی پرگرام ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ نومان صاحب کال کرنے کا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تاجر وہ باقیدہ وہاں موجود تھے انہوں نے وہ دیکھا بھی تھا اور ان کی زیارت میں نے کراچی میں کی اور وہاں کراچی میں جو ہے وہ ایک خانقہ کے اندر آئے تھے اور وہاں انہوں نے پورا قصہ خود اپنے زبان سے بیان کیا تھا وہ زبان سے بیان کیا تھا اور انہوں نے وہ دیدار کیا تھا کہ وہاں کے جو وہ بادشاہ اور وزیر کے ساتھ جو ایک تعلقات تھے اونچے درجے کے تاجر تھے وہ قرآن کریم کی چھپائی کے تو ان کو یہ موقع ملا تھا ان کا دیدار میں نے خود کراچی میں کیا اور انہوں نے یہ پورا قصہ خود سنایا اور وہ سنانے کی جو ان کی کیفیت تھی ان کی اپنی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ صحابہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے اللہ اکبر کہا کہ جب سے میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا دیدار کیا ہے اس کے بعد سے یہ کیفیت یہ ہے کہ اب میں صحابی کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتا ہوں لہذا جس وقت یہ واقعہ سنانے لگے تھے اس سے پہلے وضو کر کے آئے وضو کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں وضو اس لیے کیا کہ میں صحابہ اکرام کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتا میں نے جب ان کا دیدار کیا ہے تو جو انوارات اور چہروں پیتمنان اور جو رونق اور رانائی اور سرکار دو عالم یعنی نبوت کی یہ صحبت کا اثر میں نے دیکھا ہے کہا کہ میرے موں سے ان کا نام بغیر وضو لیا نہیں جاتا سبحان اللہ یہ صحابہ کی یہ شان تھی تو ان کو میں نے خود ہم نے بیان سنا تو اس وجہ ہمارے پیر و مرشد نے یہ بات کہی کہ دیکھو انہوں نے ان صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ کو زندہ دیکھا جائے تو تابی بنتا ہے لیکن صحابہ ظاہرے کے دنیا سے گزر چکے ہیں استلاحی طور پر تابی وہی بنتا ہے کہ جو زندہ صحابہ جو استلاحی حیات کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو تابی بنتے ہیں لیکن چونکہ استلاحی حیات اب نہیں ہیں وہ ظاہرہ برزقی حیات ان کو نصیب ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس وقت دنیاوی حیات ہماری جیسی ان کی نہیں ہیں لیکن انہوں ان کو دیکھا لیکن ایک گنا ایک گنا تابیت کا اثر تو ان میں آ گیا کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور اہل سنو وال جماعت کا تو یہ ایمان ہے کہ وہ مرنے کے بعد جو قبر میں جو مردے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں تب ہی تو وہ عذاب سواب کا مزہ چکتے ہیں انبیاء بھی زندہ ہیں صحابہ بھی اہل ایمان سب تو وہ زندہ ہیں تو اصل تو وہ حیات ان کو حاصل ہے تو پھر ایک گنا تابی ہونے کا اثر تو ان میں آ گیا اور پھر حضرت فرمایا کہ تم سب ان کو اچھی طرح دیکھ لو بھائی مجمع سے کہا اچھی طرح دیکھ لو یہ ان میں تابیت کا اثر آ گیا ہے تم دیکھ لو تمہیں تبہ تابی کا اثر آ جائے گا سبحان اللہ زیادہ ہم نے ان سے مصافے کی ان کے ہاتھ چومے بار بار ان کو دیکھا ان کا پورا بیان سنا تو یہ تو بے شک استلاحی طور پہ تو وہی حکم ہے کہ زندہ صحابہ اپنے وقت میں جب تھے تو اس وقت جو ان کی صحبتے میں وہ بقاعدہ استلاحی طور پہ ان کو تابی یا تابہ تابی کا جاتا ہے لیکن ایسے ایک احوال بن گئے کہ وہ قبروں سے جو ہے ان کو نکال لیا گیا اور ان کا دیدار بقاعدہ کروا ہے اور انہیں یہ بھی بتا ہے کہ بڑے بڑے کیمروں کے ذریعے سے دیدار بھی کروا ہے اور ہم نے تو خود جا کے فیزیکلی کیونکہ میں وہاں کے جو ایک وزیر کے ساتھ کا دوست تھا تجارت ان کے ساتھ چلتی تھی تو میں تو خود جا کے قبر کے پاس ان کا دیدار کیا تو اس لئے فرمایا اتنا ترو تازہ اور نورانی جو ہے چیرے کا تب میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے لہذا ان کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کا نام لیتے تھے اور آنکھوں سے آنسوں جاری ہوتے تھے اور بغیر وضو نام نہیں لیتے تھے اور آج ہماری حالت یہ کہ اللہ کے کلام کو بغیر وضو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے نبی کا نام بھی بغیر وضو لیتے ہیں اللہ کا نام بغیر وضو برے شریعت اجازت دیتی ہے لیکن یہ ویجدانی کیفیت بھی تو ایک چیز ہے وہ جب ملتی ہے تو پھر عدب کا عالم یہ ہے کہ وہ صحابہ کا نام بغیر وضو نہیں لے رہے تو اس لیے جو سوال آپ کو بہت اچھا ہے لیکن البتہ میں وہی بات جو میرے شیخ نے اس وقت دورائی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک گونہ ایک گونہ اثر تابیت کا ان میں آ گیا ہے اب ان کو دیکھنے والوں میں توا تابیت کا ایک گونہ اثر آ گیا ہے اگرچہ اصل اس طرحی طریقہ وہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے اس لیے ایسے شخص کو کسی نہ کسی درجے میں سعادت نصیب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ